موسیقی 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 اس طریقے سے لاپروائی بڑھتی ہے تو ان کو 304 کے تحت F.I.R درج کیا جائے اور دوسری بار یہ ہے کہ ان لوگوں کی جانب سے یہ پتا چلا ہے کہ نہیں یہ ہماری طرف سے نہیں ہوا ان کی طرف سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے محترم جناب وارث پتھان ساکھ نے صاف شپاپ لفظوں میں یہی کہا ہے کہ ان کے لیے جوڈیشن انکوائری بٹھائی جائے وہ سچ کا سچ ہمیں پتا چل جائے گا اور جن لوگوں کی لاپروائی سے ہوئی ہے چاہے وہ بیروکریٹ کے آلہ ادھر کیوں نہ ہو چاہے وہ ڈیموکریسی کے آلہ نیتا ہی کیوں نہ ہو ان تمام لوگوں کے خلاف جبکہ پچھلے تین سال سے لگاتار اس چیز کو عوام بتا رہی ہے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کے حادثے سے موموئی کرو کی جانے جا سکتی ہے یہ خاص طور سے لگاتار پچھلے تین سال سے بتایا گا رہا ہے لیکن افسوس کی بات وہ یہ ہے کہ اب تک کے ان آلہ ادھکاریوں کے کاموں پر ایک جوتک کی نہیں رہی اور خاص طور سے وہ آلہ ادھکاری موموئی میں سمجھتا ہوں کہ بوروانی سے لے کر چچ گیٹ کے درمیان ان لوگوں نے نہ کبھی سفر کیا ہوں نہ ہی وہ کبھی کرتے ہوں گے صرف ان کا یہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ٹکیٹو کے ریٹ بڑھائے اور آئے دی نئے نئے بجٹوں کو بڑھاتے رہے تاکہ وہ آلہ ادھکاری ایسی کے اندر اتمنان سے رہ سکے ایسی گاڑیوں کے اندر جا سکے ایسی فلیوڈوں کے اندر رہ سکے لیکن موموئی کا ایک ویکٹی ایک انسان ایک دو روٹی کمانے کے لیے کہاں سے کہاں تک کے جد و جہد کرتا ہے لیکن اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید کہ میں گھر پہنچوں یا نہ پہنچوں پھر بھی وہ جد و جہد کرتے رہتا ہے لیکن اس کے بعد وہ پہنچ نہیں سکتا ہے لیکن بٹ یہ ہوتا ہے آخر کار اس کا وہ لاشا اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے دوستو جس طریقے سے وارث پتھان صاحب نے کل ہن مجلسے اتحادی مسلمین کے تمام عراقین تمام خادموں اور خادموں نے جس طریقے سے علل اعلان یا آندولن کیا ہے کہ جوڈیشن انکواری بٹھائی جائے تو بٹھائی جائے اور جن لوگوں نے یہ بھی اس طریقے سے جو کچھ کیا ہے اور جن کی مسلمین کی وجہ سے لاپروائی کی وجہ سے جو آج ممبئی کرو کی جانوں کو نقصان ہوا ہے ان تمام لوگوں کو جیل کے سلاکوں کے پیچھے ڈالنے کا کام شاشن پر شاشن کہیں نہیں بلکہ ان تمام جنتہ کا ہے ممبئی کرو کا ہے ممبئی کی ایک قیمت جان کی لگا دی جاتی ہے وہ بھی کیا لگائی جاتی ہے کہ در سرکار کی بات کروں چاہے وہ راج سرکار کی بات کروں چاہے وہ سینٹر گورنمنٹ کی بات کروں چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی بات کروں سینٹر گورنمنٹ کے وہ عالی عدی کاری یہاں تک کہ ویدان صلاح کے اندر بیٹھ کر بڑے بڑے بجٹ تو پاس کر دیتے ہیں میں ان تمام لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ممبئی کرو کی ایک جان کی قیمت کیا تم نے لگائی ہے یہ حق اور ایمان کے ساتھ بتا دو ایک حق کی قیمت تم نے کیا لگائی ہے یہ تم حق ایمان سے بتا دو تمہارے ایک حق کی قیمت کم سے کم وہ کہتے ہیں ایک حق کی قیمت لاکھ روپیہ ایک پیر کی قیمت دو لاکھ روپیہ ایک آگ کی قیمت پچاس ساکھ ہزار روپیہ اور ممبئی کر اور ممبئی باسی جب کبھی بھی مرتا ہے تو اس کے لیے وہ پانچ لاکھ روپے تک کے گھوشنا کر دیتے ہیں اسی طریقے سے اسٹیٹ گورنمنٹ بھی یہی قیمتیں لگاتی ہیں کہ آگ کی قیمت یہ حق کی قیمت یہ پیر کی قیمت یہ سر کی قیمت یہ اور مر جائے تو اس مرنے کی قیمت یہ میں ان تمام لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی ممبئی کرو کے لیے ایک چیز مجھے بتا دی جائے وہ ریٹ لسٹ کیا ہے ممبئی کرو کی ایک جان کی قیمت کی ریٹ لسٹ مکمل طریقے سے کھلے عام عوام کے بیچ میں رکھ دیا جائے کہ ممبئی کرو کو یہ پتا چل جائے کہ میں یہ ٹرین میں سفر کر رہا ہوں اور کرنے کے بعد ممبئی سے لے کر چرچی گیٹ کے بیچ میں اگر کوئی حرصہ ہوتا ہے تو مجھے یقین ہو مجھے معنوم ہو کہ میرے ہاتھ کی قیمت یہ آلہ عدی کاریوں نے اور بیروکریٹ اور آلہ عدی کاریوں نے یہ لگائی ہے کہ ایک ہاتھ کی قیمت پچاس ساٹھ ہزار لاکھ روپیہ تو وہ مجھے پتا چل جائے وہ ریٹ لسٹ عالی آئیلان عوام کے بیچ میں لائے جائے وہ ریٹ لسٹ ممبئی کروں کے بیچ میں لائے جائے اور وہ مسافروں کے بیچ میں لائے جائے ممبئی کروں کو یہ بتا دیا جائے کہ ان کے ہاتھ کی قیمت یہ آلہ عدی کاریوں نے یہ آلہ آفیسروں نے جو لگائی ہے ان کی پیروں کی ہاتھوں کی قیمت یہ لگائی گئی ہے تو وہ ریٹ لسٹ نکالی جائے اور خاص طور سے میں یہ کہوں گا کہ سنسد بھون کے اندر محترم جناب عصد الدین اویسی صاحب کل ہن مجلی سے اتحاد المسلمین کے کل ہن کے صدر محترم بیرسٹر عصد الدین صاحب سے میری التجاہ درخواست ہے کہ وہ خاص طور سے خاص طور سے اس ہاؤس کے اندر ان تمام علاہ دکاریوں سے یہ پوچھے کہ ممبئی کروں کی وہ ریٹ لسٹ کب جاری کرنا چاہتے ہو تو وہ جاری کر دے اور خاص طور سے میں یہ ہی کہوں گا وارس پڑھان صاحب سے بھی مہارشٹر ایس ایم لی کے اندر جس طریقے سے آپ آواز ہر ایک ہٹ کے اندر اٹھاتے ہو دو سو سفتہ بیس وارڈ کے اندر ایک کونسیرن بن کے بھی آپ کام کر رہے ہو ایک ایم لے بن کے بھی کام کر رہے ہو وارس پڑھان صاحب میں آپ کو اور ایک چیز یہ تہہ در سے بتا دوں میں کیونکہ کل ہن مجلی سے اتحاد المسلمین کا ایک ادنا سا خادم ضرور ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ میری ممبئی کروں کی جنتہ کی آواز ہے ممبئی والوں کی یہ آواز ہے کہ وہ ریٹ لسٹ نکالی ہی جائے خاص طور سے جو میں نے کہا ہے اور ساتھی ساتھ جس طریقے سے یہ اعلانیات طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ممبئی باسیوں کے لیے تو وہ ممبئی کروں کے لیے خاص طور سے مہارشتر جو سکتہ دالی لوگ ہیں ان سے علیہ اعلان پوچھا جائے کہ یہ ریٹ لسٹ کب تم نکالنا چاہتے ہو ممبئی کروں کے لیے خاص طور سے میرا یہی کہنا ہے اور دوسری بات یہی کہوں گا کہ کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے مہارشتر کے خادم اعلیٰ مہترم جناب وارس پتھان صاحب جو ہر ایک ہند کے اندر کام کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر جن لوگوں کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے چاہے وہ مہترم جناب اسلام شیخ صاحبی کیوں نہ ہو چاہے وہ چاہے وہ امیر پٹل صاحبی کیوں نہ ہو چاہے وہ عالیت نسیم خانی کیوں نہ ہو چاہے وہ سباج وادی کے لیڈر مہترم جناب ابو عاصم ہی کیوں نہ ہو ان تمام لوگوں کو سکھنا چاہیے ممبئن کر کے اندر اور ممبئن کی سرزمین پر جس طریقے سے بیلڈنگیں مدہ ہو رہی تھی جس طریقے سے بیلڈنگوں کو مکمل طریقے سے اپنے آپ وہ ٹوٹ رہی تھی اور مکمل طریقے سے وہ سنسار ہو رہی تھی تو اس وقت کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی ہے اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ مہترم جناب وارس پڑھانتے جنہوں نے مہا پوار کا گہراؤ کیا اور پوچھا یہ ممبئن کروں کی جانوں کی قیمت تم کیا لگا رہے ہو اس بیلڈنگوں کے اندر رہنے والوں کی قیمتیں تم کیا لگا رہے ہو جبکہ سال و سال سے اسسسمنٹ ٹیکس دیا جا رہا ہے یہ ٹیکس وہ ٹیکس اس طریقے کا ٹیکس اس طریقہ کیا ٹیکس آئے دن وہ موگ کھولتے رہتے ہیں اور ممبئن کر ٹیکس کے نام پر ان کا موگ آتے ہیں جب ان کی بٹی گئے رپیر کرنے کی بات آتی ہے تو ساف شفاف لفظوں میں وہ مہا پوار صاحب کہہ دیتے ہیں کہ ہم تین لاکھ اپیہ دیں گے میں کہتا ہوں پانچ لاکھ کی آپ کی سیلری ہی اگر دینے کا اگر کہہ بھی ہوتے تو وہاں بڑی بات ہوتی ہے اسی طریقے سے مہارشتہ خوز کے اندر جب وارث پتھان صاحب نے اس مدے کو بھی اٹھایا تو یہی کہا گیا کہ مہا پوار اور ان تمام بیروکریٹ کے آلہ آدھیکار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تین لاکھ اپیہ دیں گے لیکن میں بھائی اللہ کی عوام کو یہ کہوں کہ آپ نے سچا پتہ ایک رہبر اور رہنما ڈھن کر آپ نے نکالا ہے اس کا نام ہے وارث پتھان جو آپ کی ہی حقی نہیں بلکہ ملار مانونی ہی نہیں جوگشوری ہی نہیں بلکہ ورثوہ ہی نہیں بلکہ دو سو ستہ وارڈ کے اندر چاہے وہ رات ہو دن ہو چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو وہ سب سے پہلے وہاں پہنچ کر عوام کو آگاہ بھی کرتا ہے عوام کو یہ تمام باتیں بتانے کی کوشش بھی کرتا ہے اور سڑک سے لے کر سردھون تک کہ وہ مانونی ممبئی اور تمام جنتہ کی دو ستہ وارڈ کی باتوں کو پہنچانے کا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو ممبئی کروں کے لیے صرف وارث پڑھان ہے میں یہی کہوں گا کل ہن مجلسے اتحاد المسلمین سے لوگ زیادہ سے زیادہ جڑے اور کل ہن مجلسے اتحاد المسلمین کے حق میں جت نا جت نا کام ہو سکتا ہے وہ یقیناً وارث پڑھان صاحب کے پاس آئے محترم جناب شاکر پٹی صاحب کے پاس میں آئے مجلسے اتحاد المسلمین کے صدر آلہ اسدتین اویسی صاحب کی پیپاس اپنا جو بھی کوئی بات ہو تو وہ رکھے چاہے انہیں خط خطوط کے بدلے بھیجے کہ اس شدر کے اندر یہ کام باقی ہے اور یہ راج سرکار کے لوگ اور کندر سرکار کے لوگ اس پر ایک بات نہیں سن رہے ہیں بس یہی کہتے ہوئے یہی کہوں گا کہ کل ہن مجلسے اتحاد المسلمین کے تمام وہ لوگ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بددام اور وہ سریام پدل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہے